دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ وڈ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر گرجے سنجے راوت بولے کل کو پی ایم کا چناؤ ہار گائے تو کہہ دیں گے کہ چناؤ ہی مت کراو جی ہیں دراصل دلی ایم سو ڈی کو لے کر اب تک بابال کھڑا ہوا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پہلے ہی دن پتھان نے توڑے سارے ریکورڈ اند بھکتوں کو برنل کی پڑی ضرورت اے بی پی ہندو سنگٹھن بھی بولا اب ہم نہیں کریں گے پتھان کا ویرود وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندی کا پترکار کو مہتوڑ جواب بولے جو لوگ نفرت فیلا رہا ہے جو لوگ بھائی چارے کو ختم کر رہا ہے میں اسے مٹانے آیا ہوں راہل گاندی مدہ نہیں ہے میں راہل گاندی کو نہیں جانتا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے ارون کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ایک طرف چائنہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے دوسری طرف ہم چائنہ کا سمان خرید خرید کر اس کو امیر کر رہا ہے سیدھا نشانہ بی جے پی پر تھا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ای بی بی پی کے چھاتروں نے جم کر کیا ہنگامہ دراصل آپ کو بتاؤ تو بی بی سی کی ڈوکیمنٹری پر ہنگامہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے سکریننگ بند کرنے کے بعد لوگوں نے لیک ٹوپ پر یہ ڈوکیمنٹری دیکھنا چاہیے تو وہاں پر بھی ای بی بی پی کے چھاتروں نے پتھراؤ کر دیا وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان کے آروپی آشش مشرا کو زمانت ملنے کے اوپر بھڑکے کسان نے تراک اٹکیت بولے فلحال نہیں ملا کسانوں کو انصاف چھوڑ دیا گیا ہے اس بھگوڑے کو وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں بھاجپا کے اوپر حملہ وار ہوئے سد دن ویسی بولے فلحال اگر اس پر ڈوکیمنٹری پر روک لگا رہا ہو تو پھر گوڑ سے جیسی فلموں کو ریلیس کیوں کر آتی بی جے پی یہ دو موئی شرکار ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان نے تراکٹ ٹکٹ نے دی چیتاؤنی تیس جنوری سے ہوگا بڑا اندولن اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے میں نفرت اور نفرتی لوگوں کو ہٹانا آیا ہوں راہل گاندی نے کہا کہ میرے لیے راہل گاندی مددہ نہیں ہے میں راہل گاندی کو نہیں جانتا جس راہل گاندی کی آپ بات کر رہا اس کو میں بہت بہت پہلے بھول چکا ہوں راہل گاندی نے کہا کہ آج دیش میں نفرت فیلائی جا رہی ہے ایک دوسرے کو لڑا کر صرف اپنے راجنیتک فائدے کیلئے بی جے پی کر رہی ہے راہل گاندی نے کہا کہ میں مجھ سے دیش کی حالت دیکھی نہیں جاتی کیونکہ میں دیش کو ایک ہنسک آپ سمجھ دوستو ایک ہنسک دیش نہیں مانتا میں بھارت کو راہل گاندی نے کہا کہ ہمارے بھارت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں لوگوں میں پیار ہے محبت ہے لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں راہل گاندی نے کہا کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں مجھے بہت پیار ملتا ہے میں کسی بھی کاسٹ کے انسان سے ملتا ہوں کاسٹ یعنی کہ کسی بھی دھرم سے ملتا ہوں ہر کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے راہل نے کہا کہ ہمارے دیش میں نفرت فیلائی جا رہی ہے نفرت ہے نہیں کچھ میڈیا چینلز جانبوچ کر ایسی چیزیں بتاتے ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پن پہ اور لوگ ایک دوسرے کو ہی مارنے کاٹنے پر اتر جائیں راہل نے کہا کہ یہ ہمارا بھارت نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کو مارا پیٹا جا رہا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہیں گے راہل گاندی نے کہا کہ میں آج بھی مانتا ہوں کہ بھارت دیش ہنسک دیش نہیں ہے راہل نے کہا کہ پترکاروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ راہل گاندھی میں کیا بدلاؤ آیا اس راہل گاندھی میں کیا بدلاؤ تھا اس راہل گاندھی میں کیا بدلاؤ ہے راہل نے موتور جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے راہل گاندھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس راہل گاندھی کو اب میں نہیں جانتا راہل نے کہا کہ مدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس راہل گاندھی میں کیا بدلاؤ ہے اور اس راہل گاندھی میں کیا نہیں تھا آپ سمجھ دوستو اور اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ آپ ایک نیتہ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ کے اندر اس وقت کیا کمی تھی اور اب کیا بدلاؤ ہوا ہے بھئی جو بھی بدلاؤ تھا جنتہ دیکھ رہی ہے لیکن آپ کا اصل مدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج راہل جی مہنگائے غریبی برزگاری اتنی بڑھ رہی ہے پردھان منطری موڈی جی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ رائے دینا چاہیں گے موڈی جی کو لیکن یہ جواب تو نہیں پوچھا لیکن الٹے سیدھے جواب پوچھتی ہے میڈیا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو پتھان نے پہلے ہی دن توڑ دی یہ سارے ریکارڈ باہو بلی اور کیجی ایف جیسی فلموں کو بھی چھوڑا پیچھے آپ کو بتا دے دوستو پتھان لگنے سے پہلے جم کر ورود ہو رہا تھا لیکن اچانک پتھان میں حجوم دیکھ کر دوستو ان لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ پتھان پتھان کا ورود کرنا بے کار ہے شارو خان ایک بار دوستو پھر سے سینیما گھر میں فینس کو کھیچنے میں پوری طریقے سے دوستو سکسیس فل رہے ہیں اس فلم کی ایک قاسیت سمجھ یہ دوستو پتھان ہے کہ اسے سمجھ پر آئی جب 26 جنوری ہے اور دوستو پتھان ایک دیش بھکت فلم ہے جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے جو ہندو وشف پریشت کے لوگ بجرنگ دل کے لوگ دوستو اور تمام وہ سنگٹھن جو کہ شارو خان کے خلاف مورچہ کھول کے بیٹھ گئے تھے اب ای بی بی پی نے اپنے پیر کی پیچھے کھیچ لیے بولے ہم نہیں کریں گے شارو خان کی پتھان کا ورود اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اب اب آپ سمجھیں دوستو جیسے ہی فلم سوپر ہٹ ہوتی بھی دکھائی دی جیسے ہی ان کو لگنے لگا کہ ان کا تو وہ جو ہندو والا کائٹ تھا جو یہ کر رہے تھے کہ ہندو اگر آپ میں ہندو چرے رکتر ہے تو مت جانا اس فلم کو دیکھنے لیکن دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے نفرت فیلانے والے چند لوگ ہیں وہ بھی بی جے پی کے ہی سنگٹھن کے لوگ ہیں جو بجرنگ دھلے بی بی پی ہے وشوندو پریشاد ہے یہ انہی کے سنگٹھن ہیں انہی اپنے ہی لوگوں سے ورود کرواتے ہیں اب جیسے ہی دیکھ لیا کہ پتھان ہٹ ہو رہی ہے تو خود نے ہی پیچھے قدم ہٹا لیے مطلب صاف ہے دوستو کہ پتھان کی سکسس سے ڈر گئے ہیں اور اسی لیے قدم پیچھے ہٹائے جا رہا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نگل گا رہی آپ کو بتا دے آشش مشرا کو ملی جیل تو بڑا کٹھے کسان سوری بیل آپ کو بتاتے چلے دوستو کسان نے تھا راکیٹ کے اتنے آشش مشرا اور ان تمام لوگ کو چیتاؤنی جیے دینوں نے آپ کو کیسانوں کو کچل دیا تھا آپ کو پتا دوستو کل آشش مشرا کو زمانت دے دی گئی اب زمانت کی بیش پر دی گئی ہے یہ بھی میں ذرا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوںonsie dawn آپ کو بتا دیا آشش مشرا نے ایک کیسانوں کو کچلا تھا اپنی داردار کار سے اس کو کچل لیے میں دوستو آشش مشرا نے چار کسانوں کو اپنی کار سے کچلا دیا تھا ورگ پردشن کے دوران جس کے بعد آشش مشرا کو جیل میں رکھا گیا حالانکہ آشش مشرہ کو دس دن بعد ہی آٹھ دن بعد ہی بیل دے دی گئی تھی جس کے بعد لوگوں نے قانون پر سوال اٹھا دیئے تھے کہ کیا واقعی میں ایک ملزم جس کے اوپر ہتیا کے عاروب ہیں جو کہ دوستو ہتیا کے عاروب بھی کیا یہ سمجھئے کہ اس نے سب کے سامنے کچلا تھا اس انسان کو دس دن میں بیل مل گئی جبکہ اگر کوئی عام انسان ہو دوستو اور وہ اس طریقے کا مدر کر دے بیسیکل اس کو مدر ہی کہا جائے گا جو گاڑی چڑھا دے زبردستی کسی کے اوپر تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں سالوں سال بیل نہ ملے لیکن آشش مشرہ کو دس دن میں اس بار بیل دے دی گئی جب کسانوں نے ویروت کیا تو سپریم کورٹ نے واپس آشش مشرہ کو جیل بھیج دیا اب جیل بھیجنے کے بعد آشش مشرہ کو پھر سے کچھ کنڈیشن کے بیسس پر بیل دے دی گئی ہے جیسے کہ آشش مشرہ کو ایک ہفتے کے اندر اتر پردیش اور ڈلی یہ دونوں جگہ خالی کرنے ہوں کے بطلب کہ وہ ان دونوں جگہ میں سے کہیں پر بھی نہیں رہ سکتے ہیں سیدھی سی بات ہے نہ وہ اتر پردیش میں رہ سکتے ہیں نہ وہ ڈہلی میں رہ سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر انہیں خالی کرنا ہوگا آٹھ ہفتے کی یہ انترم زمانت دی گئی ہے اب آٹھ ہفتے کی انترم زمانت کا مطلب آپ سمجھئے دوستو آپ ایک ایسے مڈرر کو باہر چھوڑا ہو جس نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کسانوں کو کچلا ہے جس نے لوگوں کے پاس اس کے ویڈیو ہزیں جس میں آشش مشرہ بے دردی سے ان کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھاتا ہوا نکل گیا اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے اس کا جو فادر ہے دوست آشش مشرہ کا اس کے اوپر بھی ٹینی مشرہ کے اوپر بھی کافی سوال اٹھے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آج تک پک پر بنا ہوا ہے چلیے خیر اس کو بیل ملنے کے بعد کسان بھڑک گئے ہیں کئی کسانوں کا یہ آروپ ہے کہ کوٹ نے اس کو بیل دے کر صحیح نہیں کیا کیونکہ ایک ایسا آروپی جو لوگوں کے اوپر کار چڑھا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے وہ ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کر سکتا ہے جیسے کہ ابھی حال ہی میں کیا بھی تھا جو کسانوں کی موت کا سب سے بڑا گواہ ہے آشش مشرہ دوارہ اس کو ڈرائے جارہا تھا یہ ابھی ابھی پکڑایا بھی تھا وہ کہ آشش مشرہ کے خلاف جو گواہی درہ اس کو ڈرائے دھمکانے کی کوشش کی جارہی ہے اس پر دباؤ بنایا جارہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایسے لوگوں کو بیل مل جاتی ہے رام رحیم جیسے لوگ دوستو جو ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ آپ سمجھئے دش کرم کر چکے ہیں ان کو مار مار کر زمین میں گاڑ چکے ہیں اس رام رحیم کو بی جی پی دوستو ایک سال میں تین بار جیل سے بہان نکال دی ہے آپ سمجھئے اور اس بار تو اس نے حدی کر دی بی جی پی نے اس بار تو اس کو چالیس دن کی پیرول پر نکالا گیا ہے ارثات مطلب کیا ہے آنے والا چناؤ آپ سب جانتے ہیں کہ دو ازار چوبیس سے پہلے نو راجوں کے چناؤ ہونا ہے ویدھان سبہ چناؤ ایسے میں دو راجوں میں بھی حال ہی میں چناؤ آئے گا اور وہیں چھکتیزگل اور مدھ پردیش آپ سمجھئے بی جی پی دوستو ایک رام رحیم جیسے مڈرر کو جس نے نجانے کتنی معصوم لڑکیوں کو مار ڈائلا اس کے ساتھ دش کرم کیا ان لڑکیوں کے ساتھ ایسے ایک آروپی کو دوستو آپ جیل سے بہار نکال رہا ہو تو آپ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے کہ آپ دیش کو کس اور لے جاؤ گے آپ جب بلکی زبانوں کے ریپسٹوں کو چھوڑ سکتے ہو تو داہر تھی بات ہے رام رحیم تو بہت چھوٹی چیز ہوگا آپ کے لیے بھلے ہی وہ کروڑوں لڑکیوں کی زندگی کیوں نہ برباد کر دے موڈی کی راجنیتی چلتے رہنا چاہیے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑی خبرنگلکار یہ آپ کو بتا دے عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال کل کو پی ایم کا چناؤ ہار گا ہے تو کہیں گے چناؤ مت کراؤ میں ہوں تانہ شاہ میں ہی رہوں گا پی ایم دراصل دوستو اس سے پہلے کانگریز کی بھی سرکار تھی پچاس سال تک رہی لیکن کبھی کانگریز نے دادا گری یا دوستو آپ سمجھیں لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ کے سرکار کو نہیں چلایا اور یہ میں لکھے دے سکتا ہوں ایم سوڈی میں اس بار بی جے پی کا پنرہ سال پرانا قلعہ ڈھا کر عام آدمی پارٹی نے اپنی سرکار بنائی لوگ تنترک طریقے سے آپ کو آٹھ دن کے اندر اندر ان کی سرکار بنا دینا تھی لیکن دوستو آپ سمجھئے اب تک ال جی جو ہیں دلی کے وہ ان لیگلی ان لیگلی جو ہیں آپ پر دوستو پورے کے پورے ایم سوڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ صاف کے کیوں نہیں دیتے ہو کہ جیتے کوئی بھی بھائی ہے سرکار ہمیں چلائیں گے آپ کو تو ایک کام کرنا چاہیے جتنے بھی وپکش کے نیتا ہوں سب کو گرفتار کرو اور جیل میں ڈال دو ہے نا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو جیل میں ڈال دوگے تو کل کو سڑکوں پر پھر جنتا آ جائے گی اور اگر جنتا آ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کہ جب اچھے سے اچھے بڑے بڑے دیشوں میں نیتاؤں کو بھگا بھگا کر دوڑایا جاتا ہے تو بھارت میں کیا حال کریں گے بی جے پی والوں کا بھارت کی جنتا یہ آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں پردان منتری جی بڑے بڑی بھاتیں کرتے ہیں امانداری کی لیکن ان کے ال جی صاحب جو ہے دوستو آپ سمجھ یہ عام آدمی پارٹی کو سرکار ہی نہیں چلانے دی رہا ہے ایم سیڈی میں نہ آپ تک میئر بنا ہے نہ دوستو ڈپٹی میئر چنا گیا ہے اور اوپر سے ان صدستوں کو صدستہ دلائی جا رہی ہے شپت دلائی جا رہی ہے جو پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہیں جن کو کوئی وہ آپ سمجھ عادی کار ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی ان لوگ کو چنا جا رہا ہے کل نوہ نومنیٹس صدستوں کو چنا گیا کیا یہ لوگ تنتر کے حتیہ نہیں ہیں ایک طرف آپ بابا صاحب امبیٹکر کی باتوں کا ڈھونگ کرتے ہو دوسری طرف آپ کی اصلیت یہ دکھائی دیتی ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ عام آدمی پارٹی بھلے ہی کچھ بھی کر رہی ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے لیکن عام آدمی پارٹی جیتی بھی پارٹی ہے اور دوستو جیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جیت گیا ہے اس کی سرکار چلے گی لیکن دوستو کیونکہ دلی ایک کین ساشت راج ہیں تو آپ سمجھئے لگ جو ہے وہ اس میں اپنی بار بار ٹانگ اڑاتے ہیں اور ہر جگہ دوستو لگ جو ہے کام کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں مطلب صاف ہے کہ نہ آپ جنتہ کو خوش ہونے دے رہو نہ عام آدمی پارٹی کی سرکار چلنے دے رہو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کہا رہی ہے جیتا اصل دوستو آپ کو بتا دے دھریندر شاستری کو دوستو آپ سمجھئے دھریندر شاستری کے پاکھنٹ کو کھلی چھوٹ اور دوستو آپ سمجھ لیجئے اے بی پی کی وہ جو ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے دوستو بی بی سی کی اس پر روک آخر کار یہ موڈی سرکار کا کونسا چریتر ہے دوستو یا پھر کونسا لوگ تنتر ہے جو ہم دیکھ پا رہا ہے سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو لوگ تنترے میں خاص کر کے چلیے قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں جو قانون کے دائرہ کہتا ہے دوستو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک لوگ تنترک دیش ہے ٹھیک ہے آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری لوگوں کو دیکھنے نہیں دوگے سب سے بڑا سوال یہی ہے دوستو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگوں کے جو بی بی سی کی وہ جو ڈاکیومنٹری بنی ہے اس کے ٹویٹوں کو ڈیلیٹ کروا دوگے ٹویٹر سے کہہ کے بلوگ کروا دوگے فیس بک سے ٹویٹر کو ہٹوا دوگے یوٹیوب سے کہہ کر ان ویڈیوز کو ہٹوا دوگے کیا دوستو یہی لوگ تنتر ہیں کیا واقعی میں دوستو ہم آج 23 فی صدی میں رہ رہا ہے دوستو جو یہ چل رہا ہے آپ سمجھئے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا دوستو کہ یہ جس طریقے سے جس صدی میں ہم رہ رہا ہے 21 فی صدی میں اس کو پردان منطری نے کیا کر دیا ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم آگے جا رہا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پیچھے جا رہا ہے آج جب لوگوں کو بولنے کی پوری آزادی ہونا چاہیے تو لوگوں کے بولنے پر روک لگائی جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ اس ڈوکیمنٹری کو دیکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ ایک لوگتان ترک دیش ہے اور ہر انسان کو اپنی جو ہے پسندیدہ چیز دیکھنے کا حق ہے جب چھاتروں نے اس کو یوٹیوب پر شیئر کیا ٹویٹر پر شیئر کیا فیس بک پر شیئر کیا تو آپ نے ان ٹویٹو کو ڈلیکٹ کرا دیا بلوک کرا دیا شیئر کرنے سے روک دیا یہاں تک کہ آپ نے ایک ایڈوائزاری جاری کر دی آپ نے تتکال میں آپ سمجھئے دوستو تتکال میں جس چیز کے لیے آپ کانگریس کو کوستے تھے آپ نے فیصلہ لیا اور اچانک ایمرجنسی لاغو کر دی اس ڈوکیمنٹری پر روک لگا دی اور یہی نہیں دوستو آج جس طریقے سے جو جیجو ہیں آپ سمجھئے جو جیجو ہیں جو قانون منطری ہیں دوستو وہ کیسے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہیں کہہ رہا ہے کہ ججو کا تو کوئی چناؤ ہی نہیں ہوتا ان کو تو بس چن لیا جاتا اور ان سے کوئی جواب دے ہی نہیں ہوتی ان سے کوئی پوچھتاش نہیں ہوتی مطلب کہ دوستو اب ان کے حساب سے ججو سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائیہ بتائی آپ نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا دراصل بی جے پی کا جتنا کنٹرول ہے دوستو سپریم کورٹ پر اور ہائی کورٹ پر وہ اس سے بھی زیادہ چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہر جج جو ہے وہ ہمارے حساب سے چلے ہر جج وہی فیصلہ سنائے جو بی جے پی مقرر کر دے تو آپ سمجھئے جب آپ ججو کی نیوکتی نہیں ہونے دے رہا ہو جب آپ ججو پر سوال اٹھا رہا ہو تو آپ کا کہا ہے کہ لوگ تنتر آپ تو ناٹا دھونگ کر رہا فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو کے لیے جو بڑی خبر نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندھی کی یاترہ میں جن سلاب راہل گاندھی سے کشمیری پنڈتوں کو امید داصل دوستو جب کبھی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک وشواس سا جاگ جاتا ہے کہتے ہیں نا دوستو کہاوت بہت پرانی ہے کہ ڈوپتے ہوئے کو تنکے کا سہارے ہی کافی ہوتا اور اس کی اہمیت اسے تب ہی پتہ چلتی ہے جب وہ اس تنکے کو پکڑتا ہے اب دوستو آپ سمجھئے کشمیری پنڈتوں کے لیے راہل گاندھی اس وقت ایک امید کی کرن ہے سب جانتے ہیں کہ بی جے پی نے جمہو کشمیر میں راج نیتی بہت کی تین سا ستر ہٹا دیا بی جے پی نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ تین سا ستر ہٹانے کے بعد کشمیری پنڈت سرکشت رہیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تین سا ستر ہٹنے کے بعد کشمیری پنڈتوں کے اوپر لگاتار حملے بڑھ گئے نہ صرف حملے بڑھ گئے بلکہ دوستو آپ سمجھئے جن لوگوں کے اوپر یہ حملے کی جا رہا ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی یعنی کہ ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور پھر جمہو کشمیر میں ایک کے بعد ایک لاشے گر رہی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کشمیری پنڈتوں کی سرکشہ کرو گے تو موڈی جی اب سرکشہ کہاں گئی کون کرے گا ان لوگ کی سرکشہ اور جب وہ لوگ ورود کرتے ہیں آپ کا آپ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ جو ان لوگ کو ٹھوا دیتے ہو آپ جو ان لوگ کی بات نہیں سنتے ہو یہاں تک کہ آپ یہ تک کہہ دیتے ہو گھر بیٹھنے آلو کو فری فوکٹ کی تنخواہ نہیں دیں گے کام کرنا پڑے گا مطلب صاف ہے کہ آپ کو کشمیری پنڈتوں کی جان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آج ایک کی جان گئی ہے کل پانچ کی جائے گی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پرسو سو کی جائے گی آپ چپ چپ یوں ہی مون بیٹھے رہو گے جب گرہ منترے ہمیشہ سے کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوں میں شفٹ کر دو تو گرہ منترے ہمیشہ سوچئے دوستو کہتے ہیں کہ ارے سب لوگ بھی تو رہ رہا ہے آپ بھی رہو مطلب کہ دوستو سب لوگ مر رہا ہے تو آپ بھی مرو کہیں اگر خطرہ ہے دوسرا مر گیا ہے تو آپ بھی مر جاؤ یہی ان کا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھئے جمہوں اور کشمیر میں دوستو آپ سمجھئے اوپر والا نہ کرے اگر جائشہ رہ رہے ہوتے اور دوستو نورمل انسان کی اسی طریقے سے ہتیاں ہو رہی ہوتی تب بھی کیا گرہ منترے ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھی یہی کہتے کہ نہیں بیٹا تم تو یہی رہو اور لوگ بھی تو رہ رہے مطلب صاف ہے کہ دوستو اپنے والوں کی جو جان ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن جو بیچاری جنتا ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا کون جو ہے یہاں پر ان کو آشواسن دے گا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ایک بار پھر سے کسان اترے سلکوں پر راکٹ ٹکیٹ نے بولا بی جے پی کے اوپر ہلا دراصل دوستو ایک بار پھر سے کسان سلکوں پر اترائیں کسانوں کا مدہ بہت ہی سٹرونگ اور بہت ہی پرانا ہے آپ سب جانتے ہیں دوستو گنہ بقایا پر سرکار ہر بار جھوٹا وعدہ کرتی ہے کہ کسانوں کو ان کی آیت دے دی جائے گی ان کا بقایا پیسہ مل جائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ کسانوں کو اب تک ان کے گنے کا پیسہ نہیں ملا ہے اور یہی کارن ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے فرس چکی ہے کسانوں نے راکٹ ٹکیٹ کسانوں سے ملے گرونام چڑونی بھی ملے راکٹ ٹکیٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تیس تارک تک ان لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا اگر ایک دن کے اندر ان کو ان کا حق نہیں ملا تو تیس تارک کے دن سے ہم ایک بڑا اندولن کریں گے اور جس اندولن کی ذمہ دار ہوگی بی جے پی مطلب صاف ہے کہ ایک بار پھر سے دوستو کسان سرکوں پر اتننے کو تیار ہیں جن کسانوں کے ساتھ بی جے پی نے دھوکہ دھڑی کیے جن سے وعدے کر کے مکر گئی ہے اب وہ کسان بدلہ لینے کی فراخ میں اور خاص کر کے اب ان کا مون جو دوستو دکھائی دے رہا ہے کہ کسانوں سے پنگا لینا بی جے پی کو کتنا بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے وڈیو اچھا لگے کرپیا اس کو لائک کریے چینل پر پہلی بار آئے سبسکائب ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستو ہمارے چینل سے جڑیے تاکہ ہم